اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے ایک نئی اور بہت ہی خوبصورت صبح کے ساتھ اسلام علیکم اور چلیں آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں باہر کا ویو بہت خوبصورت اور آج میں بنا رہی ہوں کریلے تو کریلے کو میں نے پہلے ہی اچھے سے دھولیا تھا جیسے جب ثابت تھے تب دھولیا تھا پھر میں نے ان کو کٹ کر کے اندر سے ان کا پچھرہ وغیرہ نکال دیا اور ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا یہ بنانے بہت ہی آسان ہے جس طریقے سے میں بناوں گی تو ان کی نفادیت بھی زائے نہیں ہوگی اور کڑوے بھی نہیں ہوگی تو کٹ کرنے کے بعد میں نے ان کو نمک لگا دیا ہے نمک تھوڑی دیر لگا رہنے کے بعد میں نے ان کو مسل لیا ہے مسل کے پھر میں نے ان کو چھوڑا سا جیسے اس طرح نے چھوڑی تو چھوڑا وہ پانی نکل جائے گا وہ تو ایکسٹرہ نمک ہوتا ہے وہ نکل جائے گا تو پھر ہم اس کو فرائی کر لیں گے پھر نمک لگانے کے بعد ہونے بھی ضرورت نہیں ہے ہم دارک ان کو فرائی کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے ہی ان کو اچھی طرح چب سابت سے دھو لیا تھا تو یہ دیکھیں کہ فرائی ہو رہے ہیں اور ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنے ہیں جسے برکل براؤن نہیں کرنے ہیں تو حلکہ سے فرائی ہونے کے بار ہم نے انہیں نکال لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دو سٹیپ میں فرائی کیا تھے کیونکہ یہ کڑائی چھوٹی ہے تو میں نے سلطہ چلیں دو سٹیپ میں فرائی کر لیتی ہوں اس کے بعد میں نے لسن کو کٹ کر کے تین چار جوے لسن کو کٹ کر کے میں نے ان کو فرائی کر لیا ہے اس کے پیاز ڈالے ہیں پیاز کو بھی ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے جیسے بہت تیز ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے تو اس سے پھر تھوڑے سے اچھے بنتے ہیں مطلب کہ بہت مسالے دار نہیں ہوتے ہیں کھڑے کھڑے مسالے والے بنتے ہیں تو ہم نے ہلکا سا مکس مسالہ ڈالا ہے اور ہلکی سی حلدی ڈالی ہے آدھی جمعہ زیادہ میرچ ہم نہیں کریں گے اور ہم نے ٹیماٹر دو ادھر ڈالے ہیں ٹیماٹر سے ان کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا ہم نے اپنے فرائی ہوئے کریلے ڈال دیا ہے اور پھر تھوڑا سا ہی فرائی کرنے کے بعد ایک دو منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم نے اپنے کریلوں کو اتار لیا ہے بہت ہی یمی اور مزیدار جیسے ہمارے کریلے تیار ہو گئے ہیں یہ بہت ہی ہلتھی فود ہے اور بہت شکریہ آپ سب کا اللہ